بھائیوں یہ بات یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو مختلف مراحل میں باتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس کا اپنا بچپن ہے پھر لڑکپن ہے پھر اس کے بعد اس کی نو عمری ہے پھر نوجوانی کی تہلیز پہ قدم رکھتا ہے پھر اس کے بعد ملوغت اور پھر اس کے بعد زندگی کے سلسلے تائے کرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتا ہے یہ جو مختلف مراحل ہیں ان میں سب سے پہلے اس حقیقت کو آپ پہچانیں کہ جوانی کا جو مرحلہ ہے جوانی کا یہ جو مرحلہ ہے انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے کس اعتبار سے اہم ہے اور کیوں اہم ہے کیوں دوسرے مراحل اس کے مقابلے میں نسبتاً ذرا کم درجے کے ہیں اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ سکیں تو سمجھیں کہ جوانی کے مرحلے میں اصل میں انسانی زندگی کا رخ متعیم ہوتا ہے آپ کی زندگی کے سمت متعین ہوتی ہے آپ کی زندگی کا سفر آپ کس طرف کرنے والے ہیں وہ راستے آپ منتخب کیا کرتے ہیں جوانی کی دہنیز پر قدم رکھنے والا آدمی یقین مانیں جس راہ پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راستے پر اسے چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں انہیں ہم اپنے راستے پر چلاتے ہیں یہاں قدم آپ جوانی کے مرحلے میں داخل ہونے کے ساتھ رکھتے ہیں جس راہ پر اسی راہ پر آپ کے قدم بڑھتے جاتے ہیں صلف صالحین نے اس حقیقت پر گفتہ کرتے ہیں بڑی ساری باتیں لکھی ہیں کہ جوانی کا فیصلہ اکثر و بیشتر اللہ جس کو بعد میں ہدایت دے دے یا بعد میں اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو پھر وہ اللہ کی مرضی لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ جوانی کے بعد بندہ جو رخ متعین کرتا ہے اکثر خاتمہ اسی پہ جا کر انسان کا ہوتا ہے یہ جو مرحلہ ہے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے نوجوان کی زندگی کا یہ مرحلہ یہ اس کی اپنی زندگی کا پورا رخ متعین کرتا ہے پورا ڈائریکشن طے کرتا ہے آپ جانتے ہیں طالب علم ابتدائی مراحل میں ٹین تک یا ٹویل تک جب پڑھتا ہے مشترکہ نساب پڑھتا ہے جس میں سب سبجیکٹ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی کیلئے ایک رخ متعین کر لیتا ہے اسے ڈاکٹر بننا ہے اسے اگر انجینئر بننا ہے یا اسے کچھ اور بننا ہے اسی قسم کے سبجیکٹ تو وہ اندقاب کرتا ہے اب اس کی زندگی کا رخ متعین ہو گیا یوں سمجھئے کہ تعلیم کے مرحلے میں یہ جو مرحلہ جتنا اہم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ جوانی انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتی آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے جانیں صلف صالحین میں سے بعض نے لکھا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جوانی عشق بازی میں گزاری عورتوں کے پیچھے گزاری ہم نے یہ دیکھا کہ بوڑا ہو چکا تھا اتنی کہ اس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھی لیکن پھر بھی عورتوں کے پیچھے گھومتا تھا اور آنکھ مارتا تھا اس لیے کہ جو رخ تم نے متعین کیا ہے سفر اسی طرف جاری رہے گا یہ بہت ہی کم ہوتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے راہ پہ چلو پھر تمہارا راست ہے آگے جا کر پھر دوسری طرف مڑ جائے ایسا محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے اس لیے اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو کہ یہاں سے تمہارا رخ متعین ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں جوانی کی اس مرحلے کی اہمیت کئی اعتبار سے صدھار اور بگاڑ کہ نوجوان صدھرتا کب ہے بگڑتا کب ہے تو وہ اصل میں اسی مرحلے میں ہیں کیوں صدھرتا بگڑتا ہے اس کے کئی اسباب ہیں جو اس مرحلے میں انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا مسائل ہیں اور کیا پہلو ہیں دو چار اور آپ کے سامنے دیکھ کرو آپ جانتے ہیں آدمی جب جوان ہوتا ہے تو آدمی کے اندر بڑی امنگیں ہوتی ہیں اور بڑے عزائم ہوا کرتی بڑی امنگیں ہوتی ہیں اور ہمیشہ اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کچھ کر گزرنے کا کچھ جو ہے آگے بڑھ جانے کا دنیا کو فتح کر لینے کا دنیا میں اپنے آپ کو اونچہ اٹھا لے جانے کا اب خیر کی طرف یہ رخ اگر مڑ جاتا ہے یہ امنگیں خیر کے راہ میں اسے بوسٹ کرتی ہیں اسے ڈھکیلتی ہیں آگے آگے بڑھاتی جاتی ہیں یہ جذبہ جو جوانی کے مرحلے کے ساتھ آتا ہے انسان کو اسی راہ پہ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر یہ راستہ برائی کی طرف جاتا ہے یقین مانے یہی جذبہ برائی کی طرف بھی اسی قوت کے ساتھ ڈھکیلنے والا بن جاتا ہے جوانی کا مرحلہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ ایک نوجوان کے دل میں بڑی امنگیں ہوتی ہیں اور بڑا زبردست قسم کا جذبہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کے کرنے پر اسے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اسی لیے صدار اور بگاڑ کے معاملے میں جوانی کے اس مرحلے کا صدار اور بگاڑ بہت زیادہ اہم ہوا کرتا ہے تیسری بات آپ دیکھیں جوانی کے مرحلے میں آدمی کے اندر بڑے فیصلے لینے کی ہمت بہت زیادہ ہوتی اس لیے کہ نہ تو اس نے ابھی زمانے کے سرد و گرم کو دیکھا ہے اور نہ ہی دنیا اتنی دیکھی ہے کہ بڑے خطرات مول لینے کے سلسلے میں اسے کسی قسم کا ڈر ہو یا اندیشہ ہو ہمت بہت ہوتی بڑا جوان ہمت ہوتا ہے اس کی جوانی اسے بڑے بڑے فیصلے لینے پر مجبور کرتی اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خیر کے معاملے میں بھی کبھی فیصلے کرتا ہے اتنے بڑے فیصلے کرتا ہے کہ خود بدلتا ہے گھر کو بدل دیتا ہے سماج کو بدل کے رکھ دیتا ہے اور اگر فیصلہ غلط لے لیں اگر بگاڑ کی راہ کی طرف چل نکلے تو پھر یہ بگاڑ بھی صرف اس کی ذات تک نہیں رہتا وہ خود اپنے آپ کا بھی نقصان کرتا ہے اپنے گھر بار کا بھی نقصان کرتا ہے اور پورے سماج کا بھی نقصان کر دیتا ہے بساوقع تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس قدر زیادہ معصر کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے سماج کو یا تو خیر کی راہ سے یا پھر شر کی راہ سے متاثر کر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ اس کی جوہ ہمتی جوانی کے مرحلے میں جو فیصلہ لینے کی ایک ہمت ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا سبا بھائیو جوانی کے صدھار یا بگاڑ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگاؤ کہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ خیر کے پہچاننے یا شر کے پہچاننے کے سلسلے میں بڑا نا جو آدمی ہوتا ہے عمر دراز آدمی اس نے ایک عمر دیکھی ہے ہزار قسم کے مسائل سے گزر چکا ہے اور ہزار طرح کے لوگوں سے سامنا ہو چکا ہے تو وہ خیر کو پہچانتا ہے شر کو پہچانتا ہے خیر کو اپنائے گا تو وہ خیر پر بڑی مضبوطی کے ساتھ جمع رہے گا شر کو اگر اپنایا ہوا ہوگا تو شر پر بھی بڑی سختی کے ساتھ جمع رہے گا لیکن جوانی کے مرحلے میں چونکہ اس کے افکار ابھی پوری طریقے سے اس کی سوچ ابھی طریقے سے پکی نہیں ہوتی پختہ نہیں ہوتی خیالات ابھی اس کے اندر مضبوطی سے جمع نہیں ہوتے یہاں تبدیلی کے بڑے امکانات ہوتی ایک آدمی ہو سکتا ہے صبح خیر پر رہا ہے شام تک شر کی طرف چلا جائے شام خیر کی راہ میں کر رہا ہے صبح ہوتے ہوتے شر کی طرف چلا جائے یا اس کے بالکل برعکس صبح میں شر پہ تھا شام میں شر خیر کی طرف آ جائے شام میں شر پہ تھا صبح ہونے سے پہلے خیر کی طرف آ جائے یہ فیصلے بدلنے والی یہ عمر ہوتی یہ کچھی عمر ہوتی ہے یہاں آدمی نفع نقصان سے اوپر اٹھ کر فیصلے کرتا ہے اور اتنی ہی زیادہ جلد اپنے فیصلے بدلا کرتا ہے اس لیے یہاں کا صدھار بھی بہت زیادہ تحفظ کا تقاضہ کرتا ہے اور یہاں کا بگاڑ بھی بڑی توجہ کا طلبگار ہے کہ صدھرنے یا بگڑنے کے معاملے میں اس وقتی طور پر متاثر ہونے والی طبیعت کا جو اثر ہے اس سے اپنے آپ کو آدمی کیسے بچا کر رکھتا ہے آپ پہلو یہ بھی دیکھیں کہ اس جوانی کے مرحلے میں ایک انسان اس جوانی کے مرحلے میں انسان اس کی اپنی تمام قوتیں ایک دم ترو تازہ ہوا کرتی سوچنے کی صلاحیت ایک دم تازہ ہے پختہ نہیں عقل پختہ نہیں ہوئی لیکن بات کو سمجھنے کی صلاحیت ایک بڑے انسان کے معاملے میں نوجوان کے اندر زیادہ ہوتی عمل کرنے کے معاملے میں بڑے انسان کے ساتھ بیماریوں کا کمزوری کا اور مختلف قسم کے مسائل کا جو سلسلہ جڑا رہتا ہے ایک نوجوان کے ساتھ یہ ساری باتیں نہیں ہوتی اس کی قوتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں لہٰذا اب اگر وہ خیر کی راہ میں جائے گا اس کی یہ قوتیں خیر کو بھی خوب بڑھائیں گی اور اگر شر کی طرف جائے گا تو اس کی یہ قوتیں شر کے راہ میں بھی خوب خوب بڑھاوے کا سبب بنیں گی حاضینی کی راہ بھی بات بہت لمبی ہوگی لیکن مختصر یہاں یہ نکتہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ نکتہ یہ تھا کہ آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھیں کہ جوانی کا صدھار یا بگاڑ یہ وقتی نہیں ہوتا یہ ایک ایسا صدھار یا ایسا بگاڑ ہے جس کا پوری زندگی پہ اثر مرتب ہونے والا یہی نتیجہ ہے یہی وجہ ہے اسی بات کا نتیجہ ہے یہی سبب ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنی زیادہ جماعتیں تنظیمیں مذاہب تحریکیں جتنی زیادہ جو ہے پارٹیاں وغیرہ ہیں سب نوجوانوں پہ محنت کرتی ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس نوجوان کو ہم نے کما لیا تو پورے سماج کو ہم نے اپنا بنا لیا اس نوجوان کو ہم متاثر کر لے گئے تو یہ نوجوان نہیں بلکہ اس کا پورا سماج ہمارا اپنا سماج ہے پورا سماج نوجوانوں ہی پر محنت کرنا چاہتا ہے پورا سماج آپ کو اپنی فکر والا اپنی سوچ والا اور اپنے لئے مفید بنانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا مقصد ہے اس مقصد میں آپ کو کنجنے کی کوشش کرتا ہے کمانے والے سماج کے نوجوان ہی کو کمانا چاہتے ہیں اور وہی یہ بھی سچائی ہے کہ جو لوگ قومی پہمانے پر یا پھر کسی بھی اور پہمانے پر مخالف کی حیثیت سے کسی کا نقصان کرنا چاہتے ہیں تو وہ نوجوانوں ہی کو نشانہ بناتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر نوجوان کو متاثر کر لے گئے اگر نوجوان کو ہم نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے نوجوان کو اگر بگاڑنے میں کامیاب ہو گئے ایک نوجوان نہیں پوری قوم کے بگاڑ کا ہم اور آپ سبب بن سکتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اس نوجوان کو بگاڑ لے جائیں گے تو یہ بگاڑ صرف اس تک نہیں رہے گا پورے سماج کو متاثر کرے گا اور خاص طور پر میں یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ سماج کی نوجوان لڑکیوں پر اس حیثیت سے بہت زمداری بنتی ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہر کوئی آپ کو کمانا چاہتا ہے ہر کوئی آپ کو بگاڑنا چاہتا ہے آپ اگر کسی کی تائید میں چلی گئیں پھر آپ کے ذریعے سماج بدل جاتا ہے اور آپ اگر کسی کے مشن کا حصہ بن گئیں کسی کا ٹارگٹ بن گئیں کسی کی محنتوں کا آپ نشانہ بن گئیں اور اس کے مقصد میں اسے کامیاب ہونے کا موقع دے گئیں تو پھر ہوگا کیا وہ بگاڑ جو کسی اور ذریعے سے نہیں پیدا کر سکتا آپ کے ذریعے پورے سماج کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ اس نوجوان کی اس سماج میں غیر معمولی اہمیت ہے